اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ایٹی پی کوشٹاول ٹیلی کوم کرز کو ایگزام ہونے والا ہے آپ کا اور اس کے بعد میں دوستو بہتی جلڈ ایٹی پی اینیمل ٹرانسپورٹ کا ایگزام ہوگا اس کے لیے دوستو ہم نے جو ایٹی پی کا پچھلی وار ایگزام ہوا تھا اس کے پورے پیپر کا حل اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پچھلی وار کا پیپر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سب کچھ دے رہا سکرین پر یہ جو پرسن پتر سریس تی بھی تھا اور تین گھنٹے کا سمیں ملے تھا اس میں اور ادھکتہ منگ جو تھے سو کوسن تھے سو نمبر کے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کور کراؤں گا پورے سو کوسن پورے پیپر میں سو کوسن آئے تھے اور پورے پورا پیپر میں آپ کو حل کر کے دکھاؤں گا اور دوستو یہ ہے پیپر آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ رہے گا چاہیں آپ کا ایگزام ٹیلی کوم کا ہو اور چاہیں یا اینیمل ٹرانسپورٹ کا اس لئے دوستو بیڈیو کو شروع سے ان تک دیکھیں بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک کریں اور لگاتا پڑے پانے کے چینل کو سسکرائب کر لیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا کوسن تھا میت کا اس میں نونا بات پوچھا تھا کہ ایک پرکچھارتی کو کسی پرکچھا میں اتیر ہونے کے لئے چالیس پرسنٹ انک چاہیے پرنتو اسے کل چالیس انک ملے اور بہے بیس انک سے فیل ہو گیا پرکچھا کے ادھکتم انک ہیں دوستو اس کو آپ کے حل کرنے کے بعد اس کا جو آنسر آئے گا ڈیڑھ سو آئے گا اپسن نمبر بھی اس کا کریکٹ آنسر ہے اور دوسرے کوسن میں دوستو اس میں پوچھا گیا ہے اے پانچ میٹ میں دس پیش ٹائپ کرتا ہے تتھا بی دس میٹ میں پانچ پیش ٹائپ کر سکتا ہے ساتھ میں کام کرتے ہوئے بے تیس میٹ میں کل کتنے پیش ٹائپ کریں گے دوستو اس کو حل کرنے کے بعد آپ دیکھ لینا اس کا جو آنسر ہے پیشتر آنسر ہے بلکل کریکٹ آنسر دوستو اور دوستو آپ کو بتا دوں کی آپ کو ہیلپ ایسے ملے گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے مل سکتی ہے آپ دیکھیں گے آپ کا جو ایگزام لے رہے گا کیا رہا تھا پچھلی بار اور کس ٹائپ سے کوسن آئے تھے آنے والی ٹائم میں آپ کس طرح سے آ سکتے ہیں دوستو جو جی کہتی بہت آسان تھی اب چلو سرو سے سٹائڈنگ سے کراتا ہوں میں آپ کی یہ میٹ کے چل رہے ہیں میٹ سے کراتا ہوں پھر میٹ کے بعد دوستو آپ کا جو کوسن آئیں گے لگاتا ریپیٹ کرتے چلا جاؤں گا جس طرح سے کوسن پر پرمائے تھے چودہ کوسن تھا دوستو پتا کی عمر کے انکوں کو پلٹنے پر آپ کے پتری کے آئیو پرابت ہوگی ایک برس پہلے پتا کی آئیو بیٹے کے آئیو سے دوگنی تھی پتا اور پتری کی برطمان آئیو کیا ہے دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے تہتر اینڈ سنتیس یعنی کی اپسن نمبر ایس کا بھیکل صحیح آنسر ہے اب بات کرتے ہیں اگلے کوسن کی اگلے کوسن نے پوچھا ہے انہوں نے ایک فل بکرتہ کے پاس کچھ سیپ تھے یہ پتہ نہیں دوستو کتنے سیپ تھے کچھ سیپ تھے سات پرتیس سیپ بیچنے کے بعد اس کے پاس چار سو بیس سیپ بچے کل کتنے سیپ تھے یہ آپ کو بتانا ہے دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ اپسن نمبر سی یعنی کی ایک ہزار پچاس اس کا صحیح آنسر ہے اب بات کرتے ہیں اگلے کوسن کی اس میں پوچھا ہے اے اور بی دو پرکشہ ککچھ ہیں یدی اے سے بی ککچھ میں دچ چھاتروں کو بھیجا جاتا ہے تو پھرتی ایک ککچھ میں چھاتروں کی سنکھیا سمان ہو جاتی ہے یدی بیس چھاتروں کو بیس سے اے میں بھیجا جاتا ہے تو اے میں چھاتروں کی سنکھیا بی میں چھاتروں کی سنکھیا سے دوگنی ہو جاتی ہے ککچھا اے میں چھاتروں کی سنکھیا کیا ہے یہ دوستو آپ کو بتانا ہے اور دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے اس کا اوپسن نمبر سی یعنی کی سو اس کا صحیح آنسر ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اگلے کوششن کی دوستو میں اس کو آپ کو پی ڈی ایف میں پروائیٹ کرا دیتا لیکن جو سوفٹر ہوتے ہیں اور پیڈ ہوتے ہیں میری اتنی انکم نہیں ہے کہ میں آپ کو پیڈ کر کے جو ہے پی ڈی ایف میں پروائیٹ کر سکوں آنے والے ٹائم میں دوستو پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جو کوششن پیپر ہیں پی ڈی ایف میں پروائیٹ کرا سکوں دوستو اگلے کوششن میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک سے اکتیس تک کی سمسنگ کیاو کا کل جوڑ ہوگا دوستو اس میں ایک سے اکتیس تک کی سمسنگ کیاو کا جوڑ پوچھا ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہے دوستو دو سو چالیس اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے اگلے کوششن میں چلتے ہیں دوستو اگلے کوششن میں دیکھو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سکین پر کتنا آسان کوششن ہے سمپل انہوں نے جو ہے اس میں گناہ کی گئی ہے اس میں بامن سے اس کو گناہ کرنا اس کا صحیح آنسر آ جائے گا اس کو تو دوستو کوئی بھی کر سکتا ہے دوستو آپ سے اس طرح کا بھی کوششن نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لو آپ کو تیاری کر دینی چھوڑنی چاہیے آسان کوششن ہے دوستو اس کا آنسر جو ہے اے ہے اس میں سمپل کچھ نہیں کرنا آپ کو گناہ کرنی ہے کوششن نمبر ایٹ میں اب بات کرتے ہیں نو کی ایک بستو کی قیمت بچھتر روپے ہیں یدی قیمت کو پہلے بیس پرسنٹ گھچا جاتا ہے تس پسچات بیس پرسنٹ سے گھٹایا جاتا ہے اس میں پہلے بڑھا جاتا ہے پھر گھٹا جاتا ہے تو بستو کا برطوان ملیے کیا ہوگا دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے اپسن نمبر اے بہتر روپے اس کا صحیح آنسر ہے اگلے کوششن میں دوستو پہنچا ہے انہوں نے کسی بستو کو اٹھتر روپے میں بیشنے پر پراب تلاب پرتیسط اس بستو کو انہوں نے بیشنے پر پراب تلاب پرتیسط کا دو گناہ ہے بستو کا کرے ملیے کیا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا اپسن نمبر بھی ساٹھ اس کا صحیح آنسر ہے اگلے کوششن میں دوستو انہوں نے پہنچا ہے ایک دکاندار بیس میٹر کپڑا پانچ روپے پرتی میٹر کا فائدہ کماتے ہوئے روپے نو ہزار میں بیشتا ہے ایک میٹر کپڑے کا لاغت ملیے کیا ہے اس کا دوستو بہت ہی آسان کوششن ہے اس کا جو آنسر ہے اپسن نمبر بھی چاریس روپے اس کا صحیح آنسر ہے اگلے کوششن کے بات کرتے ہیں دوستو اس میں پوچھا ہے انہوں نے کوششن نمبر بارہ میں منیس بیما پولیسی میں روپے تین ہزار آٹھ سو اٹھارہ نویس کرتا ہے اس کی معیقہ کتنی ہیں اس کا جو آنسر ہے دوستو صحیح اے انیس جیرو نبہ اس کا صحیح آنسر ہے کوششن نمبر تیرے کی بات کرتے ہیں دوستو اس میں پوچھا ہے انہوں نے اے اور بی کی عوست معیقہ آئے پچاس پچاس ہے بی اور سی کی عوست معیقہ آئے پانسٹ پچاس تتھا اے اور سی کی عوست معیقہ آئے بامن سو ہے اے کی معیقہ آئے کتنی ہیں دوستو عوصت کا سوال ہے اس کا جو صحیح انصر ہے سی چار ہیار اس کا صحیح انصر ہے اگلے قسطن میں پہنچا دوستو انہوں نے نو کے پہلے پانچ گنگوں کا عوصت ہے اپسن نمبر بھی دوستو اس کا صحیح انصر ہے ستائیس دوستو قسطن نمبر پندرہ انہوں نے پہنچا اس میں تین لڑکوں کی عوصت آئیو پندرہ برس ہے یادی آئیو تین انوپات پانچ انوپات سات کے انوپات میں ہے تو سب سے کم آئیو کا لڑکے کی عمر کیا ہے دوستو اپسن نمبر دی نو اس کا صحیح آنسر ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں پورا کوسن پیبر حل کراؤں گا جتنے کوسن آئے تھے جی کے کے ہوں وہ چاہیں ہندی کے ہوں چاہیں آپ کے کمپیوٹر کے ہوں انگلیس کے ہوں سب ہی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس نے دوستو ویڈیو کو شروع سے آن تک دیکھیں اور آپ کا پیٹرن بھی پتا چل جائے گا کیا آپ کے جو ایگزام ہوئیں گے اینیویل ٹرانسپورٹ کو کونسٹیول ٹیلی کوم کا وہ کس طرح سے آپ کا دوستو آنے والا ہے اگلے کوسن کی طرف چلتے ہیں دوستو کوسن نمبر سولہ اس کوسن نویلوں نے پوچھا ہے کسی راسی پر دو برس کے لیے چار پرسنٹ باسک در پر صدہاروں اور چکیرو بردی بیاج کے بیچ کا انتر ایک روپیے ہے بہر آسی ہے دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے 625 اپسن نمبر اس کا صحیح آنسر ہے اگلے کوسن کی طرف چلتے ہیں دوستو دوستو اگلے کوسن میں انہوں نے پوچھا ہے کی رمولا کی ماسک آمدنی ربینہ کی ماسک آمدنی سے تین گناہ ہے چلیے دوستو ایسا کرتے ہیں کیا آپ سکرین سوٹ لے لیں اس کوسن کا یہ کافی بڑا کوسن ہے اس طرح سے کوسن پڑھا کر میں بتاؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا اور آپ کوئی پریشانی ہو جائے گا اس لیے دوستو آپ کوسن کا سکرین سوٹ لے لیں اور بعد میں ٹرائی کر لینا اس کا جو صحیح آنسر ہے میں نے رائٹ کرنی سان لگا دیا ہے اپسن نمبر بھی اس کا صحیح آنسر ہے اور اگلے کوسن کا دوستو اس کا بھی سکرین سوٹ لے لیں اس کا صحیح آنسر ہے دوستو اپسن نمبر چی سولہ سو سارسٹھ روپے اس طرح سے دوستو اگلے کوسن کا دیکھ سکتے ہیں آپ بیڈیو لمبا ہو جائے گا دوستو کوئی پریشان ہی نہیں ہے باقی تو اگلے کوسن چلو میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں رو بھی نا نا ایک فلیم کے روپے پچپن روپے پچاسی روپے اور ایک سو پانچ روپے کے برابر سنکھیا میں ٹکٹ کھری دے سبھی ٹکٹ کے لیے اس نے انتیس سو چالیس روپے خرچی ہے پھرتے اس نے پھرتے ایک ملی ور کے کتنے ٹکٹ کھری دے اگلے کوسن کی طرف چلتے ہیں دوستو اگلے کوسن میں کافی بڑا کوسیں ہیں کوسن نمبر بیس اس کا جو صحیح آنسر ہے ایٹ آنسر اس کا ہے دوستو آپسن نمبر اہ اور کوسن نمبر最近یس کا جو صحیح آنسر ہے doctors bar اپ اس میں دوستو یہ بھی آسان کوسین ہے کسن نمبر بائیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو صحیح آنسر ہے دوستو اپسن نمبر اے اس کا کریکٹ آنسر ہے اگلے کوسن میں چلتے ہیں اب کوسن نمبر ایک کس میں پوچھایا دوستو انہوں نے کسی ایک بیدھارلی میں پرویس کے لیے چار سو پچاس بیدھارتی پرویس پرکچھا میں آویدن کرتے ہیں دس پرسنٹ بیدھارتی ادھک آئیو سیما کے قرار پرکچھا سے بنچت رہ جاتے ہیں اور بیس پرسنٹ پرکچھا میں ایسفل ہو جاتے ہیں تو کل کتنے پرچاری کو پرویس ملے گا دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے تین سو چوبیس دوستو ساید یہ ریپیٹ ہو گیا ہے کوسن اگلے کوسن پر آپ چلتے ہیں یہ تھا دوستو اس کا تیئیس تیئیس کوسن ہوتا تھا کوسن نمبر تیئیس ہونا تھا سکرین سوری سکرین سوٹ لے لیں دوستو آپ اپسن نمبر کوسن نمبر تیئیس کا جو آنسر ہے اپسن نمبر ڈی یعنی کی آٹھ سو چونسر اس کا صحیح آنسر ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اگلے کوسن میں نے پوچھا کوسن نمبر چوبیس میں ایک پرویس پرکچہ میں ریٹو کو چھپن پرتیسات انک ملے سمیتا کو بیان میں پرتیسات اور رینا کو چھے سو چونسر انک ملے پرکچہ کے ادھکتام انک آٹھ سو پیچھتے رہے تینوں لڑکیوں کے انکوں کو ملا کر اوسط انک کتنے ملے دوستو آپ کو اوسط بتانا ہے اس میں اس کا جو صحیح آنسر ہے دوستو دی چھے سو تیتالیس دوستو یہ میں سوچ رہا ہے کہ میں حل کر کر نہیں دکھا رہا دوستو جیسے اپٹرس میں اس ٹائم جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ پیڈ ہے اس میں جو پہلے کام کرتا تھا وہ دیکھنے کے لیے آپ کام نہیں کرتا اس لئے تھوڑی پریسانی آ گئی ہے میں کوشش کروں آنے والی ٹائم میں ہے کہ اس کو بھی صدار ہوں دوستو اس میں پینسل کام نہیں کرتا پیڈ اس کو خریدنا پڑتا ہے پہلے تو اب جا کا پینسل کام کرتا ہے اس لئے اتنا وزٹ نہیں ہے اس لئے آپ کے اس کے لئے سوری آپ اسی سا کام چلالے اس لئے میں نے پہلا ہی اس کو ٹک کر لیا ہے جو صحیح آنسر ہیں آپ سکرین پر دیکھتے رہنا اس کو سکرین سوٹ کر لینا دوستو بعد میں آپ کو بہت ہیلپل رہیں گے یہ کوششن اس لئے آپ کو تھوڑے پریسان نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میں سبھی کوششنوں کو آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں ویڈیو کو اس کیپ کیجئے اور اس کو پوز کیجئے ویڈیو کو اور سکرین سوٹ کر لو دوستو آپ کو بہت ہیلپل رہے گی جو آگے کوششن دوستو میں ان کو آپ کو دکھا بھی دوں گا ٹینسن نہ لو کوششن نمبر اٹھائیس بارہ سو روپے کو دو برس کے لیے دس پرسنٹ بارہ سکر بڑتی بیاس پر دیا جاتا ہے تو ارچت بیاس کتنے ہوگا اس کا جو جو صحیح انسر ہے دوستو اوپسن نمبر دوستو بامن کسی سنکیہ کا تیس پرسنٹ بارہ پائنٹ چھے ہے بہت سنکیہ بتائیے دوستو بہت ہی آسان کوششن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو صحیح انسر ہے اوپسن نمبر ڈی بیالیس اس کا صحیح انسر ہے بارہ منٹ کا ایک گھنٹے میں ان اپاتے اوپسن نمبر اسی اس کا صحیح انسر ہے دوستو یہ دوستو تیس کوششن تھے میت کے اب آگئے ہیں دوستو آپ کا جو آگے کوششن آئیں گے اب وہ آئیں گے آپ کے جی کے کے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی جی کے آئی اور کتنے دو کوئی ہسٹری اور کرنڈ سے کتنے 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 کوششن آئے دیکھ سکتے ہیں اور کتنے آسان کوششن آئے دوستو اس میں پی اکتیس نمبر پوچھا گیا ہے دس با بکر سم سکھر مہا سمیلن دو اٹھارہ میں کہاں آجت کیا گیا اس کا جو صحیح انسر ہے دوستو دچان افریقہ اور 103 بھارتی سمیدان سنسودن کس سے سنبندیت ہے اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے دوستو اور اس کا جو صحیح انسر ہے سو مانی شرد سوری آرتی کروپ سے کم جور کو آرکچھا اس کا صحیح انسر ہے دوستو اور دوستو آپ کو بتا دوں کی 101 وا ایک کس سے سنبندیت ہے آپ کو یہ بتانا ہے کمنٹ کر کے کیوں کی جی اسٹری سمبندیتے آپ کو میں اتنا بتا دوں اور آپ کو جی ایسٹی صاحب کا کوشن دیکھنے مل سکتا ہے اگلے کوشن کی طرف چلتے ہیں دوستو کوشن نمبر 33 اور چلتے ہیں دوستو اس میں پوچھا گا ٹی پو سلطان کہاں کے ساتھ سکتے میسور کے دوستو اس کا صحیح انسر ہے اوپسن نمبر سی اور پینسل میں کس کوپیو کر رہتا ہے دونستو آپ کا یہ سائنسز ہے کوشن گریفائیڈ اور بھارت میں متداتا کی نونتا مایو کیا ہے دوستو فری کے انسر جو نمبر مل دائیں گے آپ کو یہ اس کا جو اوپسن نمبر بھی اٹھا رہا ہے اس کا صحیح انسر ہے راجی سوا کے سادسیوں کو کتنے برس کے کاررے کال کے لیے چنا جاتا ہے اوپسن نمبر اے اس کا صحیح انسر ہے چھے برس کے لیے دوستو اور راجی سوا کا سادسیہ بننے کے لیے آبسک نونتا مایو دوستو تیس برس ہون چاہیے اوپسن نمبر سی اس کا صحیح انسر ہے اور دوستو اگلے کوشن کی طرف چلتے ہیں اس میں پوچھا ہے انہوں نے راشتے گان دوستو یہ لکھے گیا آپ کو پتہ ہی ہوگا اور بھارت میں کون سا راجی سب سے ادھک ماترہ میں کیسر کا اتپادن کرتا ہے جمہو کسمیر دوستو اس کا صحیح انسر ہے سب سے پہلا نوبل پروسکات کب دیا گیا دوستو انیس سو ایک میں اس کا صحیح انسر ہے اوپسن نمبر سی اور دوستو سب سے کم اوپن میں کس کو ملا ہے آپ کمنٹ کر کے یہ بتائیے مجھ کو چلیے دوستو اگلے کوشن کی طرف چلتے ہیں اگلے کوشن میں انہوں نے پوچھا ہے ڈانڈیا یہاں ایک لوگ دانڈیا دوستو کہاں کا لوگ پر نہیں تھے آپ کو بتانا ہے اس کا جو صحیح انسر ہے گزرات اس کا صحیح انسر ہے اور دوستو اگلے کوشن میں انہوں نے پوچھے تھا کی بھارت میں سینیا کا سربوچ کمانڈر کون ہوتا ہے دوستو راشتے پتی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کا جو صحیح انسر اوپسن نمبر ڈی اس کا صحیح انسر ہے اگلے کوسن نمبر دوستو ٹیلی فون کا عبسکار کس نے کیا تھا اپسن نمبر ڈی الیکجنڈر گراہم بیلنے اس کا عبسکار کیا تھا سارے جہاں سچا ہندوستان ہمارا یہ ہے کس کی رشنہ ہے آپ کو بتانا ہے دوستو اس کا جو صحیح انصر ہے محمد اکوال اور پرسید منعکشی مندر کہاں ہے مدورے دوستو اس کا جو صحیح انصر ہے اپسن نمبر بی دوستو آپ کو ایک کوسن دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کو میں آپ کو بتا دوں کی بلیک پگوڑا کس کو کہا جاتا ہے یا سوریہ کلاک مندر کہاں استیت ہے اس کو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کے کمنٹ کو میں دیکھوں گا اور آپ کا ریپلائی بھی آپ کو مل جائے گا یا آپ کا انصر غلط ہوا دوستو اس میں پوچھا گیا اگلی کوسن میں اندی بلکی تمندر کس نے جولائی دو ایٹھار میں پاکستان کا سنصدی چناب جیتا اور پردان منتری بنا جو پاکستان کے پردان منتری ہے کون بنے ہیں دوستو آپ کو بتانا ہے عمران خان دوستہ اس کا صحیح آنسر عمران خان جو ہے وہاں کا پردان منتری بنا ہے دوستو اگلی بات کرتے ہیں نمبر سیتالیس میں نیمیل ختم میں سے کس نے برس دو ایٹھار میں ریمن میک سے پروسکار جیتا اوپسن نمبر سی جو اوپسن نمبر اے اور بی ہیں دونوں صحیح آنسر ہیں دوستو اس کا دوستو آپ اگلے کوسن کی طرف چلتے ہیں اگلے کوسن میں پوچھا ہے اگلے کوسن میں پوچھا اسم کے اسم میں حال ہی میں ادھوہٹن کیا گیا بوگی بیل سے تو کس ندی پر استیت ہے دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے اپسن نمبر بی برم پتر اس میں دوستو آپ کا ریجننگ کا کوسن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو دل پر پیتی میں متانا ہے اس کا جو صحیح آنسر آپسن نمبر بی اور یہ ہے بھی دوستو ماں جی کے میں پتا نہ کیسے رکھ دی یہ پتا نہیں ماری یہ جو ریجننگ کے ہیں اور پوچھن نمبر پچاس کا جو صحیح آنسر ہے اس کا سی اس کا صحیح آنسر ہے دوستو اور اس میں پوچھا ہے دوستو جو سب دلب ہے وہ کس سے سمبندی تک کس کھیل سے دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے لون ٹینیس اور اس میں جو نمیل کس میں سے کون سے برتمان میں لوگ سوا دھیاکچیں آپ کو بتایا ہے سمیترا مہا جن اس کا صحیح آنسر ہے اور 2019 میں کس سہر میں کم میلے کا یوجن کیا گیا پریاغ دوستو الہباد دوستو آپ سے یہ نام بھی پوچھ سکتا ہے کہ پریاغ راج کس کا نام رکھے گیا ہے اس میں اتنے آسان کوشن پوچھ لیتا ہے اس نے ٹینسن نہ لیں اور اسٹیچ یونیٹی سے پوچھا گیا کوشن کی کس باندھ پر بنا ہے باندھ کے سمی پیشتی تھے یہ سردار سروبر باندھ کے دوستو اس سے یہ کوشن اب یہ بن سکتا ہے کہ اس کی جو ہے ہائٹ کتنی ہے دوستو ایک سو بیاسی میٹر اس کی ہائٹ ہے اور اگلے کوشن اب بات کرتے ہیں اس میں پوچھے گئے سینہ دیوس کی تاریخ کو منایا تھا دوستو پندرہ جنمری کو اور دوستو اب اس میں تھا آپ کے انگلیس کے کوشن دوستو ہیٹ کونسٹیبل کا پیپر تھا یہ ابھی ہوا تھا حالی میں اور اب اس میں انگلیس کے کوشن پوچھے گئے تھے دوستو انگلیس اس میں پوچھے گئے تھے نیچے دیئے گئے پرسنوں کے چار بکلب میں سے بہے چنے جس سے دیئے گئے سبد باقی کے بکلب میں چنے جا سکتا ہے امتحاد سہت دوست دیکھ لینا اس کین سوٹ کر لے جو سکر لینا دوست کیونکہ یہ ٹاکھ میں یہ اتنی انگلیس نہیں ہے ص Idaho 10 نمبر تجھ دس دس سے پندرہ نمبر کی انگلیس دوس �ے اس میں千ی نمری میں اس لیے آپ دیکھنا کس ڈائب کی انگلیس آئی ہے اور اس کینسوٹ کر لو اس کے جو صحیح آنسان ہیں دوستو میں نے ان네요 ڈیک کر دیئے ہیں اور دوسرے دو دیکھ سکتے ہوں کس طرح سے دیا گئے تھے آنسر اور اگلے کوسن میں دوستہ پوچھا گیا کہ پرسنی کے نیچے باقی میں پانچ یا چھ بھاگوں کو توڑا گیا ہے پانچ یا چھ بھاگوں کو توڑا گیا سار تک بنانے کے لیے دوستو اس میں جو ہے انہوں نے باقی دیا سینٹنس دیا ہے اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے دردر اس کو صحیح کرم میں لکھیں گے تو کون سی سنکیا بنے گی اس کی سنکیا میں صحیح جو ہے باقی بن جائے گا آپ کو بتانا ہے آپ صحیح آنسر دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹک بھی کر دیا ہے اور اس طرح سے دوستو آپ کو پندرے نمبر کی انگلیز آئے گی آپ کی اس میں بھی آپ کو اس طرح کے کوشن دیکھنے کو مل جائیں گے سکرین سوٹ کر لو دوستو کوشن نمبر پین سٹھ اور اگر کوشن طرف سلتے ہیں نیچے دیئے گئے باقی انسوں میں سے اچھی تکا چناپ کر رہا ہے جو پرسن میں بولٹ یعنی دوستو جس میں جو گہرے رنگ میں دیکھ رہے ہیں آپ کو بلیک کالے اس کا بولا گیا ہے باقی انس کے اسطان پر اسطان پر جا کر باقی کے بیاکر کو صحیح کریں گے یدی بیاکر کا بیاکر کا کوئی پردوطن نہیں ہے تو نو کریکسن جو کاریٹ کو چنیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کی ٹو ہو آئی سوڈ اس میں آپ دیکھ گیا کہ اس میں یہ ہے گلت ہے تو اس کے ساتھ کونسا صحیح ہو کر آئے گا اپسن میں ایسی صحیح رہے گا تو آپ کو اپسن نمبر دی سیلیکٹ کرنا ہے اس طرح دوستو آپ کو سوٹ کر لیں اور اپنی نوڈ بک میں اس کو ان کو اتار لیں اگلے کوسن تو اس ٹائپ کے تک اس میں کہا ہوا ہے کچھ محابرے دی گئے ان کے ارث کے ارث کے ساتھ نیچے دیئے گئے محابرے ہیں محابرے کا صحیح ارت چنیں دوستو محابرے دیئے گئے دوستو آپ کو ان کا جو ارث کے ساتھ بتائے گئے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے آنسر میں نے ٹک کر دی ہیں آپ اس سے دیکھ لیں اور اس کین سوٹ کر لیں اور ویڈیو کو روک روک کر دوستو اپنی بک میں بھی ان کو اتار لیں تاکہ آپ کو اگزام بھی چوبیس تاریخ میں ہے دوستو آپ کو ہیلپ مل جائے گی اور اس میں پوچھا گیا دوستو کی نیچے دیئے گئے چار بکلمت سے اس کو چناپ کرنا جو پرسن میں دیئے گئے سبد کا بپریت ہوگا دوستو اس میں بپریت پوچھے گئے ہیں کوسٹن میں دیا گیا ہے اس کا بپری بتانا ہے دوستو اور صحیح آنسر میں نے آپ کو اس کین پر ٹک کر دیئے ہیں اس کی آپ اپنی بک میں اتارتے جانے دوستو ویڈیو کو روک روک کر آپ اس سین پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کوسٹن نمبر 81 اس میں پوچھا گیا کہ دوستو چار بکلمت سے اس کا چناپ کرنا جو دیئے گئے سبد کا صحیح ارتبیقت کرتا ہے دوستو ایسا پریائے بچ پوچھا گیا ہے اس طرح سے آپ اپنی نوٹ بک مطار رہتے جانا ہے صحیح آنسر میں نے دوستو اس میں آپ کو دکھا دیئے ہیں اور کچھ نئے کوسٹن پوچھے گئے دوستو اب اس میں پوچھا گیا کہ ایک باقی ہے جس کے کچھ حصوں کو الگ کر دیا گیا ہے صحیح باقی کا ننمار کرنے کے لیے ان باقی ان بھاؤں کو پھر سے بیوستیت کرنا ہے جنہیں پی گیو اور اس لیول دیا گیا ہے اوچیت کرم چنے دوستو یہ ایک باقی ہے ان کو توڑ دیا گیا ہے دردر بخیر دیا گیا آپ کو صحیح سیلیکٹ کرنا ہے اور کس روپ میں سیلیکٹ ہوگا آپ کو اس کا انصر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا انصر ہے اوپسن نمبر اے دوستو اپنی بک میں اتارتے چلیں آپ کے لیے بہت ہی حیلپل یہ ہے ویڈیو رہے گی اور سارے کوسٹن میں آپ کو دکھا چکا ہوں ایٹی نائن کوسٹن پچھل رہے ہیں ہم اور جو ٹائپ آئے ہیں دوستو آپ کو میں نے دکھا دیئے ہیں اور اس میں دوستو دس کوسٹن آئی تھے کمپیوٹر سے کمپیوٹر کے بہت ہی آسان کوسٹن تھے اور دوستو ایک بیب ایڈرس کو کہا جاتا ہے جو ہے یوریل کہا جاتا ہے اس کو آپ کو بتا دوں گی دوستو آپ کا ایس ایس بی کبھی ایگزام ہو ایک سوئی کاسی پوسٹر اس میں بھی دوستو آپ کو یہ ہے ویڈیو ہیلپل رہے گی کیونکہ اس میں بھی انگلیس بھی آنے والی ہے وہ سیم اس کا سیلیوز ہے کوئی ٹینسن والی بات نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کمپیوٹر میں کس کنجی کا پیو کرتا کنٹرول سے دوستو آپ جب کسی پر گانے یا کچھ بھی فائل ہے ہوں ان کو سیلیکٹ ہوتے ہیں کنٹرول سے سب سیلیکٹ ہو جاتی ہیں بے اپ سائٹ کا مکھے پیچ ہوتا ہے دوستو ہوم پیج کہتے ہیں اس کو اور کسی ایک کمپیوٹر سے فائلوں کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کسی پریا کو کہتا ہے دوستو ڈاؤن لوڈنگ اگلے کوشن پر چلتے ہیں دوستو اس میں پوچھا گیا کہ نیمی کسی کون سا ایک سپریڈ سیٹ کا پروگرام نہیں ہے دوستو ایم ایس ایکسل اس کا صحیح آنسر ہے اور اگلے کوشن پوچھا گیا کوشن نمبر نائنٹی سکنو کنٹرول پی کنجی کا جو کسی پیرو کہتا ہے دوستو پرینٹ کرنے کے لیے کہا تھا ڈاکیومنٹ کو اور نائنٹی سیو نے پوچھا گیا کہ ایک کی بورٹ کا کس طرح آپ کرنا ہے دوستو انپوٹ ہے دوستو کی بورٹ جو ہوتا ہے انپوٹ ہوتا ہے اس کا صحیح آنسر آپسن نمبر بھی ڈبلو 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 کارت ہوتا ہے دوستو ورلڈ وائیڈ بے وہ نائنٹی ایٹ کا جو صحیح آنسر ہے اور ایم ایکس اکسل میں کونسا ایک فنکشن نہیں ہے ای بی جی دوستو ای بی جی ہو چاہی ہوتا ہے آپ کو بتا دیں فورٹو ہوتا ہے جیسے فورٹو کا سائز بولتے ہیں ای بی جی ماں فورٹو کا سائز ہوتا ہے اس کا جو صحیح آنسر دوستو آپسن نمبر بھی اس کا صحیح آنسر ہے دوستو یہ تو تھے آپ کے ہیٹ کو اسٹیول کا پیپر تھا آپ کا پورا حل میں آپ کو کرا دیا ہے جی دوستو آپ کا اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کمنٹ کریے اور دوستو نگیٹیب بارکنگ آپ کے بارے بتا دوں دوستو اس میں دیکھ سکتے ہیں جو چودہ پوائنٹ ہے اس میں بتائے گا ہے پھر تے پھر سن ایک انکہ ہے غلط انکہ کے لیے کوئی انکر نہیں کاٹا جائے گا غلط اتر کے لیے دوستو کوئی انکر نہیں ہی کاٹا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ابھی جو اینیمال ٹرانسپورٹ اور ایس ایس بی ایک سو کاسی پوچٹو جو فیجیکل ہو گئے اس کے سبی کے لیے ہیں دوستو ہیلپ رہے گی دوستو بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور لگاتار ڈیپنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیں دوستو آنے والی ٹائم میں دوستو چینل پر بہت زیادہ سے زیادہ صدار کیا جائے گا اور میں ایک پیٹ سوپر پر بے خرید لوں گا جس سے کہ آپ کو لکھ کر سمجھا سکوں دوستو یعنی بیڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے سوری ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اس ویڈیو مت نہیں جائے ہن جائے بھارت